دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ ٹریکٹر کا پچھلا ٹائر اگلے ٹائر سے بڑا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ نے کبھی سوچے ہیں میڈیسنز والے کیپسول ہمیشہ دو کلرز میں ہی کیوں بنایا جاتے ہیں؟ کیا آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر لوگ واش لیفٹ ہینڈ میں کیوں پہنتے ہیں؟ دوستو آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ امیزنگ اینڈ یونیک فیکٹس جو آپ روز دیکھتے تو ہوں گے لیکن کبھی آپ نے ان پر غور نہیں کیا ہوگا۔ آپ کی فیکٹ ایکسپرٹ آزیر ہے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس کے ساتھ فیکٹ ایکسپرٹ اینڈی چینل اینڈ پیج پر ویلکم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے پیج کو لائک نہیں کیا تو ابھی کر لیں تھینک اے گائز دس ایور فیکٹ ایکسپرٹ اینڈی فیکٹس دیٹریلی میٹرز تو یوں نمبر ون آج کے نمبر ون فیکٹ ایگری کلچر سے ریلیٹیڈ ہے جی ہاں ہم سب کے بڑے فارمنگ ہی کرتے تھے اب ہم فارمنگ کو بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں آج آپ کو فارمنگ سے ریلیٹیڈ ایک مزیدار فیکٹ بتانے لگی ہوں ٹریکٹر یہ تو ہم سب ہی جانتے ہیں کہ ٹریکٹر کی شیپ تھوڑی بولڈ ہوتی ہے اور رگ بھی ہوتی ہے جو فارمنگ کی سکتی برداشت کرے لیکن یہ انٹرسٹنگ شیپ اس کا پلس پوائنٹ ہے اس کے اگلے ٹائر کا سائز بالکل نارمل جبکہ پیچھے والے ٹائر بہت بڑے ہوتے ہیں فارمنگ میں یہ ٹائر کیچھٹ سے نکلنے کا بہت فائدہ دیتے ہیں یہ مٹی میں ایزیلی چلتا ہے اس کے علاوہ ایک مزیدار بات اس کے پچھلے ٹائر میں ہوا کے ساتھ پانی بھی بھرا جاتا ہے اب آپ سوچنے پر مجبور ہوگے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کیا اصل میں ٹریکٹر ہیوی کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے سب ہی اس کا ویڈ بڑھانے کے لیے اس کے پچھلے ویل کے اندر پانی ڈالا جاتا ہے نمبر دو گائز آپ لوگ جب بھی بیمار ہوتے ہیں میڈیسنز کا یوس تو کرتے ہوں گے تاکہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو سکے اور ساتھ ہی کیپسل والے میڈیسنز کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے دنیا میں جتنے بھی کیپسلز بنایا جاتے ہیں وہ ہمیشہ دو کلرز کے ہی ہوتے ہیں تو میں آپ کو کیپسل سے ریلیٹیڈ ہی ایک فیکٹ بتاتی ہوں تو اس فیکٹ کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیپسل کو دو کلرز میں ہی کیوں بنایا جاتا ہے حالانکہ کیپسل کو ایک کلر میں بنانا زیادہ ایزی ہوتا ہے اور خرچہ بھی کافی کم آتا ہے اس کا ایک خاص ریزن ہوتا ہے ایکچولی کیپسل کے دو پارٹس ہوتے ہیں ایک کو کنٹینر کہتے ہیں جسے میڈیسنز سے فل کیا جاتا ہے اور دوسرا اس کا کیپ ہوتا ہے کیپسل کا کلر اسی لیے ڈیفرینٹ رکھا جاتا ہے تاکہ فیکٹری میں کام کرنے والے ورکرز ایزیلی کنٹینر اور کیپ کو پہچان سکیں انڈیفرینٹ کلرز کی وجہ سے ورکرز ایزیلی میڈیسن تیار کر لیتے ہیں یہ فیکٹ کافی امیزنگ ہے تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ فیکٹ کی طرف نمبر تھری جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں پہلے وقتوں کے لوگ موسم دیکھ کر ہی ٹائم کا اندازہ لگا لیتے تھے پھر آہستہ آہستہ سائنس کی ترقی کی بدولت ووچز کو ڈسکور کیا گیا ٹائم کی بات کیجئے تو ٹائم دیکھنے کے لیے اب لوگ گھڑیوں کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح رسٹ ووچ کا یوز تو دنیا بھر میں عام ہے دنیا میں 98% لوگ لیفٹ ہینڈ میں ووچ پہنتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ موسٹی لوگ لیفٹ بازو میں ہی ووچ پہنتے ہیں تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں دنیا کے زیادہ تر لوگ اپنا ہر کم رائٹ ہینڈ سے ہی کرتے ہیں تو رائٹ ہینڈی لوگوں کے لیے گھڑی پہن کر کام کرنا کافی ڈیفکلٹ ہو جاتا تھا اسی لئے لوگ رسٹ ووچ کو لیفٹ ہینڈ میں پہنتے ہیں تاکہ ایزیلی کام کیا جا سکے ہینا انٹرسٹرنگ نمبر فور گائز مچھروں سے چھٹکارا پانا تو بہت ہی مشکل کام ہے آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں یہ دنیا کی سب سے ایریٹیٹنگ چیزوں میں سے ایک ہے ہم جب بھی کسی اوپن جگہ چلے جائیں تو بہت سے مچھر ہمارے سر پر مڈلانا سٹارٹ ہو جاتے ہیں کیا آپ کو پتہ ہے کہ یہ سر پر ہی کیوں مڈلاتے ہیں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ سر پر آئل لگانے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ایسا بالکل نہیں ہے مچھروں کے ہومن باڈی سے نکلنے والے پسینے کی سمیل بہت پسند ہوتی ہے سر پر بالوں کی وجہ سے پسینہ بالوں میں جذب ہو جاتے ہیں اس لئے وہ جلدی ڈرائر نہیں ہوتا سر میں پسینے کی سمیل جسم کے باقی پارٹس کے نسبہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے مچھر سمیل سے اٹریکٹ ہو کر سر پر مڈلانا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ فیکٹ بہت انبیلیوبل ہے تو اپنی فیکٹ ایکسپرٹ اینی کو اجازت دیجئے ملتے ہیں کچھ مزید انٹرسٹنگ فیکٹس کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تیل دین کیپ لرننگ اینجوائنگ ہمارے پیچھ کو فالو کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے تھانکس بائے بائے